اسلام علیکم سٹورنٹس جعوید صاحبی اسٹیپ ٹورز لائٹ کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ پاکستان سٹڈیز کا نائن کا چپٹر نمبر فورت ڈسکس کریں گے اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے ابتدائی مسائل تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے پس منظر پہ بات کریں تو سٹورنٹس اب کے علم میں ہے کہ پٹیشن سے پہلے متحدہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں یعنی ہندو اور مسلم آباد تھے ہندو اور مسلمان دونوں آباد تھے انگریس تو بعد میں آئے لیکن بہت سرے سے واقعات ہوئے تھے مثلا قیدی اعظم محمد علی جران نے کلیرلی پرمایا تھا کہ یہ ہندو مت اور اسلام صرف دو مختلف مذاہب نہیں بلکہ دو مختلف قسم کے سماجی نظام ہیں اسی طرح قیدی اعظم ڈاکٹر لامہ محمد اقبال نے خطبہ علی آباد میں 1930 کو کلیرلی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اب یہ برسغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے لیے ایک الگ ریاست حاصل کریں اسی طرح اگر ہم تھوڑے سے پیچھے جائیں تو بنارس کا واقعہ ہوا تھا ہندی اور دو تنازیہ تو سرسید مدخان اور دوسرے جو ہمارے سیاسی رہنماتے وہ اس وقت سمجھنے لگے تھے اس دو قومی نظرے کی بنیاد یا آغاز بھی وہاں سے ہوا تھا وہ مسلمان سمجھنے لگے کہ یہ اگر ہماری زبان کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ ہمارے وجود کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں تو یہ سٹورنٹس یہ لازمی تاکہ ہم اپنے لیے ایک الگ سٹیٹ حاصل کریں اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو جب یہ تقسیم کا وقت تھا تو اس وقت ہندوستان میں کافی ایک ٹینشن کریٹ ہوا تھا کیونکہ انگریز جو تھے وہ ایک طرف دوسری جنگ عظیم میں انوال تھے اور کافی ڈسٹرپ تھے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جلسے جلوس نکل رہے تھے ہندوستان میں برسغیر پاکوہن میں اور ایک سیاسی آدم استحکام تھا تو ہر ہر سائٹ سے انگریز کافی پریشان تھے تو اس نے جو اس وقت کے وزیری آزم تھے لارڈ ایٹلی برطانیہ کے وزیری آزم لارڈ ایٹلی تو اس نے اس طرف تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ ہم تیس جون انیس سو اٹالیس سے پہلے پہلے جو اقتدار ہے یہ ہم منتقل کریں گے ہندوستانیوں کو تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو ہندوز تھے وہ میجورٹی میں تھے تو اقتدار تھا وہ ان کو ملنا تھا تو مسلم لیگ نے سوچا کہ ابھی کوششیں توڑی سی مزید تیز کرنی چاہیے تو لہٰذا پھر کامیابی ملی اور جب تین جون انیس سو سنتالیس کو لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے اعلان کیا جو پھر برسغیر پاکوہن کے آخری وائس سرائے بنے تھے تو اس کو لارڈ ماؤنڈ بیٹن پلان بھی کہتے ہیں اس نے جو اعلان کیا پارٹیشن کا تو لارڈ ایٹلی نے اس وقت تو پارٹیشن کے حوالے سے جو برطانی کے وزیراعظم تیل آڈ ایٹلی اس نے کچھ اس طرح ایک کچھلپاز اس طرح کہے تھے کہ بھئی یہ جو پارٹیشن ہے یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کمزور وسائل بھی نہیں ہے کمزور سا سٹھیٹ ہے اور بہت چل یہ ہندوستان میں زم ہو جائے گا لیکن وہ غلط سمجھ رہے تھے بہرحال تقسیم ہوتے ہی ایک پسادات کا دور شروع ہوا ہندو مسلم پسادات کا دور شروع ہوا اور بہت سارے پسادات تو ہوئے جگہ جگہ پہ اور مطلب کیونکہ اب یہ مائیگریشن کا ایک سلسلہ سیٹلمنٹ کا ایک سلسلہ شروع ہوا یہاں سے جو ہندو اور سکتے وہاں شیفٹ ہونے لگے اور وہاں سے مسلمان اس پہ بعد میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے یہ جو واقعہ ہے یعنی برسغیر پاک و ہند میں یہ جو تقسیم کا واقعہ ہے یہ کئی طرح سے بہت امپورٹنٹ ہے سپیشلی کہ بھئی یہ آئینی اور سیاسی جدجہت کے ذریعے ایک نظریہ کے تحت ایک الک سٹیٹ کا قیام کیونکہ قائدی اعظم محمد دلی جنہ نے اتنی لمبی جنگ لڑی انگریزوں کے خلاف اور ہندوں کے خلاف مطلب اتنے پاورپل لوگوں کے خلاف اتنی لمبی جنگ لڑی لیکن کبھی جیل نہیں گئے انہیں جب بھی بات کرتے اور جب بھی کیس لڑتے اور اپنے حق کے لیے معباز بلند کرتے تو دلائل کے ساتھ انہیں دلائل پیش کرتے اور کیونکہ وہ ایک سیاسی تدبر رکھتے تھے وہ ایک منطق ایک لوجک رکھتے تھے تو اس وجہ سے بھی ایک امپورٹنٹ واقعہ تھا اور دوسری بات کہ انگریزوں کی غلامی سے نجات اگر ہم کہہ لیں کیونکہ انگریز کافی پاورپل تھے اور انگریز یہاں پہ ایک سوچ لے کے یہاں پہ آئے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو خطہ ہے برسغیت پاکو ہند کا خطہ یہ کافی رچ خطہ ہے اور اس وقت اس کو سونے کی چڑھیا کہا کرتے تھے تو یہ کاروبار کی غرض سے نہیں آئے تھے یہ اس کو کالونی بنانی تھی یہ بس انہوں نے پہلے سے پلان بنایا تھا تو یہاں پہ آکے سولسوں میں یہاں پہ آئے اور پھر ڈیپلی اس علاقے کے پورے مطلب حالات کا جائزہ لیا اس کو سٹڈی کیا اور سولہ سو اسوی سے لے کر تقریباً اٹارہ سو ستاون تک یہ جزوی طور پر ان کا قبضہ رہا برسغیت پاکو ہند پر لیکن اٹارہ سو ستاون کی جنگی ازادی کے بعد یہ کمپلیٹلی انٹائرلی ان کا جو قبضہ تھا وہ تقریباً اکثر حصوں پر یہ قابض رہے برسغیت پاکو ہند کے تو مطلب کافی پاورپل تھے اور ان کی غلامی سے نجات دلانا اس وجہ سے بھی ایک بہت بڑا اہم واقعہ ہے اس کے علاوہ یہ جو برطانوی ہند تھا تو اس میں پاکستان کے نام سے ایک نیریاست کا قیام اس وجہ سے یعنی ہندوں اور انگریزوں سے مطلب یہ ازادی کا حصول یہ بہت مشکل کام تھا لیکن اس میں ہم الحمدللہ قیدیعظ محمد علی جناب اور ڈاکٹر لامہ محمد اقبال اور سسید احمد خان اور جو دوسرے مولانا شوکت علی اور مولانا جوہر علی اور چودری رحمت علی اور دوسرے بہت سارے جو علماء تھے جو سٹورنٹس تھے جو کابشوں کے وجہ سے آج ہم الحمدللہ ایک آزاد اسلامی مالک میں آزادی کا سانس لے رہے ہیں تو ملک حاصل کیا لیکن جو ہی ملک حاصل ہوا تو اس کے بعد ڈیفینٹلی سٹورنٹس جب ایک نیا ملک بنتا ہے تو اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں یعنی ایک چھوٹا سا اگر مطلب ایک گھر بھی بنے تو ابتدائی دنوں میں اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو ہم ان مسائل پہ اب بات کرتے ہیں جو اس کا سب سے پہلے جو مسئلہ اگر ہم ڈسکس کرنا چاہے تو ریاستی اور انتظامی مسائل لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ میں توڑا سا قائد عظم محمد علی جناب چونکہ سیاسی تدبر رکھتے تھے ویجن رکھتے تھے اور وہ ایک سمجھ رکھتے تھے تو انہوں نے کسی حد تک ان مسائل پہ قابو پا لیا لیکن سب سے پہلے جب وہ ملک کے گورنر جنرل بنے پاکستان کے تو اس نے ترکی سے رابطہ کیا کیونکہ ترکی جو تھا وہ ترقی کی راہ پر گام زن تھا تو تاؤن کی غرض سے تو ترکی سے ان کو قائد عظم محمد علی جناب کو کچھ ٹیپس ملے اور ان ٹیپس میں دو میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا پہلا ٹیپ یہ تھا کہ بھئی کسی بھی ملک کا جو پہلا سال ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنڈ ہوتا ہے کہ یعنی کہ کس طرح یہ پالیسیز بناتے ہیں اور کس طرح ان پالیسیز کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو جب پالیمنٹ بنے تو اس کے جو پیسلے ہوں گے جو ڈسیزنز ہوں گے جو آئین سازی جو قانون سازی ہوگی تو وہ مطلب باہر سے ڈکٹیشن کے طور پر نہیں ہوگی یعنی باہر سے ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے ان کے جو فیصلے ہوں گے وہ اپنے ہوں گے جو بھی قوانین بنائیں گے اور جو بھی فیصلے ہوں گے ان کے اپنے ہوں گے تو سٹوڈنٹس آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پچھلے جو اگلے جو ارلی ایئرز تھے جو پہلے سال تھے سنتالی سٹالی سنچاس پچھاس کافن یہ بھی اچھے ہیں نگوز ریکھیوں کہ قائد ازم محمد علی جناح کی ڈیت ہو گئی ایک سال اور چند دن بعد اور پھر جو ہمارے پہلے مزیراعظم بنے خان لیا قتلی خان تو اس کو بھی شہید کیا گیا تو مطلب جو ایک آغاز ہوا تھا ایک ایک ترقی کی جانب قدم اٹھایا گیا تھا تو وہ پہلے ہی دنوں سے اس میں کچھ اس طرح درانیں پیدا ہو گئی اور ایک چپٹر کھل گیا مسائل کا بارحال قائد ازم محمد علی جناح ان دنوں میں پھر پشاور آئے اور جو اسلامی کالیج کے سٹوڈنٹس تھے ان کو خطاب کیا اور ڈیورنگ دا خطاب وہ کپی پریشان بھی لگ رہے تھے کیونکہ وہ اس نے سٹوڈنٹس سے کہا کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے یہ امید رکھیں گے آپ کے یہ توقع ہوگی کہ بھئی میں آپ کے لیے ابھی کوئی اعلان کروں گا لیکن ساری ٹو سے کہ مجھے آپ لوگوں کے تاؤن کی ضرورت ہے آپ کو ملک حالات کا پتہ ہے تو سٹوڈنٹس آگے بڑھے اور انہوں نے کچھ پیسے کنٹریبیوٹ کیے تھے کیونکہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ بھئی حالات کس طرح جا رہے ہیں اور ان کو کیا کرنا ہے کیونکہ وہ ذمہ دار قسم کے سٹوڈنٹس تھے تو آگے بڑھے اور جو پیسے کنٹریبیوٹ کیے تھے وہ جناہ صاحب کو دیے اور جناہ صاحب کپی خوش ہوئے اور پھر انہوں نے کہا سٹوڈنٹس نے جناہ صاحب سے کہ جناہ صاحب ابھی یہ پیسے لے لیں ہم نے کچھ پیسے ہی کنٹریبیوٹ کیے ہیں اور نیکس ٹائم جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اتنے جوانوں کے سر پیش کریں گے اور اسے جناہ صاحب کا حوصلہ اور بھی بلند ہو گیا کیونکہ سٹوڈنٹس اس وقت کے جو طلب آتے وہ کافی ایک ان کی جو زندگی تھی وہ بہمخصتی اور وہ ایک ویجن لے کے آگے بڑھتے اور ان کے سامنے چیلنجز ہوتے تھے اور وہ مطلب ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا تھا آگے بڑھنے کا اور کافی سنجیدہ قسم کے سٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے تو پھر جناہ صاحب نے قبائل کی طرف توڑا سر جھوکیا اور جو سپیشلی جو شمالی اور جنوبی وزیرستان کے قبائل تھے وہ وہاں سے پوجے ہٹائیں اور حکم دیا کہ پوجے یہاں سے ہٹانی چاہیے اور پوجے ہٹائیں گئیں تو وہاں کے جو قبائل تھے ان میں خوشی کے لہر دوڑ گئی اور وہ سمجھنے لگے کہ بھئی ہم اب آزاد ہیں تو اس نے قید عظم مدی جناہ نے اپنے نام سے ایک فنڈ ریس کیا کہ بھئی اب یہ مہاجرین آئیں گے یا ہمارے جو دوسرے بہت سارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی غرض سے تو یہ جو ہی اعلان کے بعد یہ قید عظم مدی جناہ کی قابل شروع ہو گئی ساتھ ساتھی پسادات شروع ہو گئے پھر یہ مطلب انتقال عبادی کی وجہ سے کہ یہاں سے ہندو اور سکھ وہاں شیپٹ ہونے لگے وہاں سے مسلمانیاں پہ شیپٹ ہونے لگے میگریٹ ہونے لگے تو رستے میں بہت سارا مطلب ان کا نقصان ہوا دونوں کا اس پہ ہم آگے بات کریں گے اس کے علاوہ یہاں جو ہندوز تھے سٹورنٹس وہ کافی ایکسپیرینس رکھتے تھے وہ کافی سکیل تھے مہارت رکھتے تھے مطلب اپنے شعبوں میں جو ایکاؤنٹس میں تھے مطلب جو مختلف قسم کے کلرکس اور ہٹلرز تھے جو آفیسرز تھے جو ڈاکٹرز تھے جو پروپیسرز تھے جو ٹیچرز تھے یا دوسرے شعبوں سے جو تعلق رکھتے تھے وہ کافی مطلب اس میں اپنے اپنے شعبوں میں مہارت رکھتے تھے تو وہ یہاں سے جب جانے لگے تو یہاں ایک اور تھوڑا سا خلا فیدہ ہو گیا پہلے سے مسائل تھے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دبتری سازو سامان تھا یا جو سرکاری مارتیں تھی وہ بھی نہ ہونے کے براب اور اس میں جو ضروریات کی چیزیں تھی وہ بھی تو یہ سارے مسائل تھے اس کے علاوہ دوسرا جو ایک مسئلہ تھا تو یہ اچھا یہ ریاستی اور اتضاعی مسائل کو حل کرنے کے لیے سٹوڈن ضروری ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہوں یعنی جب وسائل ہوں گے تو یا جو ہیومن ریسورس ہے اچار ہے تو یہ اگر آپ کے پاس کلڈ ہیں اور پیسہ بھی ہے تو پھر مطلب مسائل پہ قابو پانا آسان ہو جاتا ہے لیکن ابھی تو پاکستان کے پاس یہ ساری چیزیں ان کی بہت زیادہ کمی تھی نیکس جو ہے وہ ہے اساسوں کی تقسیم تو انفارچنیٹلی پہلے بھی جب یہ ریٹ لپ حد بندی کمیشن جو تھا اس نے ہمارے ساتھ وہاں پہ بھی زیارتی کی تھی کہ یہ بہت سارے سٹیٹس جو ہمارے حصے میں آنے تھے وہ ہمیں نہ ملے جاتا ایک مثال گرداز پور کا جو ظلہ تھا وہ اس کا ایک تحصیل پٹان کورٹس میں ہندوس تھے اور باقی جو پورا ظلہ وہ مسلم مجورٹی والا علاقہ تھا لیکن وہ بھی صرف ایک تحصیل کے وجہ سے وہ انڈیا کے حوالے کیا گیا اور یہ بہت امپورٹنٹ تھا کیوں کہ وہاں پہ پانی کے ہیڈ ورس تھے ہمارے جو پانی یہاں پاکستان آتا تھا اور یہ کشمیر کے جنوب میں اور جو انڈیا کا جو پنجاب ہے اس کے شمال میں یہ گرداز پور کا علاقہ آتا ہے تو جس طرح وہاں ہوا تھا اسی طرح ہمارے ساتھ یہاں بھی ہوا جو اساسے میں لے کہتے ہیں کہ تقریبا سس سو پچاس میلین روپے ان کے حصے میں آئے اور سٹارٹ میں دو سو میلین کا قسط ملا پھر کہتے ہیں کہ پانس سو میلین کا ایک اور قسط بھی ملا ہے لیکن پچاس میلین کا جو تیسرا قسط تھا وہ نہ مل سکا اس کے علاوہ جو پوجی سازو سامان تھا اور جو فوجی جو ڈسٹیبیوٹ ہو رہے تھے تو اس وقت کے جو فیلڈ مارشل تھے ایچی لنگ تو وہ جو ڈسٹیبیوشن کر رہے تھے تو وہ تولیسی جلدی جلدی سب کچھ کر رہے تھے تو جو نہرو ساپ تھے جو آہلال نہرو اس نے کچھ تحبوزات کا اثار کیا کہ یہ پاکستان کا سائیڈ لے رہے ہیں بہرحال اس کو پھر ہٹایا گیا اور وہ بھی جو کچھ ملنا تھا پاکستان کو اس کا جو جائز حق تھا وہ بھی پورا نہ مل سکا اس کے علاوہ پانی 1948 میں مسئلہ آیا کہ انہوں نے پانی بند کیا اور جو یہاں پہ پنجاب میں جو کڑی پس لیتی ہماری وہ تباہ ہو گئی اور یہ یہ کیونکہ ہمارے بہت سارے ریورس کے جو ہیٹ ورس ہیں وہ وہاں پہ ہیں پھر اس مسئلے کو ٹیمپری بنیادوں پر حل کیا گیا اور 1960 میں پھر عالمی بینک کی مدد سے ورلڈ بینک کی مدد سے ہندوستان اور پاکستان دونوں کو بٹایا گیا اس وقت جنرل حیوب خان تھے ہمارے تو دونوں سے دستخط کروائے اور جو معاہدہ ہوا اس کو ہم سنتاس معاہدے کے نام سے جانتے ہیں اس کے روح سے اس معاہدے کی روح سے جو جو مشرقی جو ریورس تھے یعنی اس میں ستلجتہ اور راوی اور بیاس یہ بھارت کے حصے میں آئے اور جو مغربی ہمارے دریاء تھے یہ چناب اور یہ جہلمتہ اور دریہ سندھ یہ پاکستان کے حصے میں آئے دریہ سندھ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کا سب سے جو بڑا اور میجر دریاء ہے سے بہت سارے اس کے جو معاوینین دریاء ہیں اور دریہ سندھ سے ہمارے بہت سارے علاقے سراب ہوتے ہیں لیکن یہ جو ایشو ہے تو جس طرح کشمیر کا ایشو ہے اس پہ بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو یہ بھی خدا نہ خواستہ یہ بھی اس طرح کا ایشو خدا نہ کرے لیکن ایسا بننے جا رہا ہے کیوں کہ جب یہ پلواما کا جو ڈراما رچایا گیا تو وہاں بھی یہ جو امودی سرکار تھے انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ بھئی یہ خون اور پانی کٹے نہیں بہ سکتے بارحال مطلب ایک اشارہ تھا کہ ہم کسی بھی وقت یہ جو پانی ہے یہ بن کر سکتے ہیں تو خدا کرے کیسہ نہ ہو لیکن حالات کچھ اس طرح جا رہے ہیں اس کے علاوہ مہاجرین کا مسئلہ تو ظاہری بات ہے کہ وہاں سے جو مسلمان یہاں پہ شپ ہو گئے تو وہ لیکن یہاں پہ ایک بات ہے کہ وہ مسلمان یہاں پہ شپ ہو گئے جو کمزور قسم کے تھے جو سٹیبل تھے جن کے جابز تھے وہ وہاں پہ رہے لیکن جو کمزور اور پس باندہ قسم کے وہ یہاں پہ شپ ہوئے تو تقریباً پین ساٹھ لاک مہاجرین یہاں پہ شپ ہوئے اور کہتے ہیں کہ تقریباً پانچ لاک رستے میں شہید کیے گئے اور دوسری جانے پچپن لاکھ کے قریب یہ سکھ اور ہندو پاکستان سے انڈیا میگریٹ کر گئے ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو صرف یہاں پہ ان کا آنا نہیں تھا مہاجر ان کا یہاں پہ ان کو سیٹل کرنا تھا ان کی خوراک کا بندوبست کرنا تھا وہ صحت کے حوالے سے کام کرنا تھا اور مطلب بہت سارے اس طرح کے مسائل تھے اس کے علاوہ جو جغراپیہ اور دپائی مسائل تھے تو سپیشلی جو مشتقی پاکستان تھا بنگال وہ ہمارا اور ان کے درمیان تقریبا سولہ سو کلومیٹر کا پاس لاتا اور اس وقت سے پاکستان کو یہ فکر لاکھتی کہ یہ مسئلہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہمارے لئے مشکل ہوگا اور پھر یہ نیسو اکتر میں وہ ہم سے الگ بھی ہو گئے اچھا پھر اس کے علاوہ معاشی مسائل تھے بہت سارے تو کیونکہ جو ٹریڈ تھا سٹوڈنٹس تھا اور جو اگریکلچر تھا وہ سب کا سب ہندوں کے کنٹرول میں تھا تو کہتے ہیں کہ اس وقت نو سو اکیس کے لگ بگ کارخانے تھے بڑے کارخانے تو جو پاکستان کے حصے میں آئے وہ تقریبا چون تیس تھے ترٹی فور لیکن وہ بھی کچھ زیادہ مطلب اچھے نہیں تھے ناکارہ قسم کے تھے جو بیلڈنگز تھے وہ بھی کمزور تھے اور جو مشین ری تھی وہ بھی خراب تھی لیکن بارہار مسائل تھے لیکن الحمدللہ ہمارے قید عظم محمدلی جناح اور جو دوسرے سٹارٹ میں وہ تو چلے گئے پھر لیکن بعد میں جو دوسرے ہمارے رنماتیں انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسائل کو کسی حد تک کیا تو تینکیو ویورس پور واشنگ سو پلیس سبسکرائب دی چینل اور کلک تیبیل آئیکان اور شیئر اٹھا اور لائک اٹھا اور تینکیو ویورس پور واشنگ